محکمہ سیاد کی جانب سے جمعارات کو ایسکی آئیسی سیسری نگر میں صوفی فیسٹیول کا انقاط کیا گیا تین روز تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول کی افتتائی تقریب کے موقع پر ایل جی کے مشیر آراد بھٹناگر نے مہمانی خصوصی کے طور شرکت کی جبکہ جمہور کشمیر باپ بورٹ کی جیر پرسن ڈوکٹر درک شاندرہ بھی مہمانی زیوہ قار کے طور موجود رہی فن، عدب اور تعلیم سے وابستگری شخصیات کے علاوہ کالیج اور یونیورسٹی کے طلب و طالبات میں بھی تقریب شرکت کی فیسٹیول کا آخاز روایتی طور اس بند اور شمہ جلا کر کیا گیا اس موقع پر محکمہ صحیحات کے سیکرٹری سرمت حفیظ نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے فیسٹیول کی اہمیت پر اٹھنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ صاف آیاہن کے وادی یہ کشمیر نصر ایک خوبصورتی کی وجہ سے اپنی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے بلکہ منفرد تحضیب، ثقافت اور صوفی روایات کے اعتبار سے بھی یہ اپنی الگ پہچان رکھتی ہے ایک ہمارے فسٹیول کی شروعات ہوئی ہے ہمارے شروعات کا ہمارے پہلے ہیں کہ ہمارے سرپ وہی نہیں ہے پہلے ہیں ہماری یہاں اس میں کئی دپارٹمنٹ کی پارٹسپیشن ہے جس میں یونیورسٹی کی ہے، کالجز کی ہے ہمارے باقی لوگ ہیں I am sure that it is a revelation for everybody it is a revelation for me for example to know کہ ہم کلچر میں کتنے رچ ہیں ہمارے جو سارے سیفی شرائنز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو سارے سیفی شرائنز آپ دیکھ رہے ہیں جس کا display یہاں پہ ہے we have such a wonderful display and also a little bit on our people who have contributed جو ہمارے یہاں سینٹس ہے and what was their contribution I think it is a great thing اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک بھی بات پہنچے ہمارے خاص کر یونگسٹرز تک بات پہنچے کہ ہماری اتنی رچ heritage تقریب میں ایک حصے کے طور نمائش کا احتمام بھی کیا گیا تھا جس میں روایتی دستکاری عشاء ثقافت سے جڑی چیزیں اور موسیقی کے پرانے آلات رکھے گئے تھے اس کے علاوہ نمائش میں کئی نامور درگاہوں اور خانکاہوں کی تصویریں ان کے تاریخی پسمندر کے ساتھ دیکھنے کو ملی وہی پرانے قرآنی نسخے اور دیگر نمونے بھی نمائش کا حصہ تھے اس موقع پر کئی شخصیات نے صوفی روایات اور صوفی زمبر خطاب کیا شاعر عدیب اور وڈکاسٹر ستیش ویمل نے تصوف اور صوفی روایات پر مقتصر روشنی ڈالتے ہوئی کہا کہ وادی کشوی صوفی سنتوں رشیوں اور منیوں کی سرزمین ہے ان کی تعلیمات پر عمل بیرہ ہو کر ہی موجودہ مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے جبکہ صوفی تعلیمات کشمیر کی روح ہے اور انہی کے سبب کشمیریت آج بھی زندہ ہے ایسے میں صوفی روایات اور تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے سال سے شروعات ہوئی ہے سرکاری صدر پر صوفیز ان کو سیلیبریٹ کرنے کے نیچی صدر پر تو کشمیر صدیوں سے ریشی صوفی روایت کو سیلیبریٹ کرتا رہا اس کا عرص مناتا رہا ہے لیکن سرکاری صدر پر اس وقت بہت زیادہ صدرت ہے ایسے فیسٹیولز کی کیونکہ ہم بنیادی طور پر اپنی جو ہماری قدریں ہیں ہماری روایات ہیں ان سے بہت دور چلے گئے ہیں ہم نے اپنے اسلاف کی اپنے روحانی مزرگوں کی تربیت کو سیکنڈری منا دیا ہے شاید اسی لئے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل کھڑے ہیں شاید اسی لئے لگتا ہے کہ ہماری زندگی پیچیدہ ہو گئی اس زندگی کو ایک مانع بخشنے کے لئے اس زندگی کو صحیح سمت دینے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم صوفیہ کی ہم ریشیوں کی ہم سنتوں فقرینوں کی تعلیمات کو ازر نو نائی پیڑی تک منتقل کریں سرکاری صدح پر اس طرح کے جو احتمام ہیں وہ سچ مچ قابل تحسین ہے مجھے موقع ملا آج قلیدی خطبہ پیش کرنے کا تو مجھے بہت خوشی منقض تقریب پر بریوایتی ساز پر صوفیان کلام بھی سننے کو ملا جبکہ فیسٹیول پر نصر مقامی فنکار صوفیان موسیقی پیش کریں گے بلکہ ملک ناور قوالوں کو بھی دعوت دی گئی ہے وقت بور کی جوہر پرسن ڈاکٹر درک شاندرابی نے کہا کہ جب تک نہ سوشیوں سنتوں اور بزرگانی دین کی دعلمات کو عام کیا جا ہے تب تک بہتر زندگی اور امنامہ اور خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے امیر میں یا پورے مستان میں یا پورے عالم میں جب اسلام کی بات آتی ہے تو صوفیز ان کی بات پہلے آ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں اسلام کے راستے پر چلنا ستایا اور اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جہاں میں امن کرتی اور خوشحالی کی بات رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا صوفی پیسٹیول ہے اس میں ہم نے مشاعروں کا بھی انعقاد کیا ہے اور بابا ریشی میں پہلی بار آپ دیکھیں گے چارے شریف میں اور شادرہ شریف میں وہاں پہ جنو میں اور کشتوار میں چار ایسی شرائنز ہیں جہاں پہ قوالی اور منقبت کا احتمال کیا جا رہا ہے جب روح اس طرف راگے بھونگے تو واقعی میں درگاہوں کی جو ہمارا تقدس ہے وہ پھر سے قائم ہوگا انشاءاللہ اس فیسٹیول کو منقبت کرنے میں محکمہ سیاحت کو جمعہ کشمیر وقبور خاتین ویلیج بور اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لنگویجز آرکائیوز اور ارکالوجی اور دیگر محکموں کا بھی تعاون حاصل ہے سری نگر سے ای ٹی وی بھارت کے لیے پرویز الدین کی ریپورٹ تپر سروں پہنتم Pтор بیانی پڑھے دیگر محکم ای نگر پہترеля